اس کا ایک ریٹرن میں نے ضرور لینا ہے اور وہ میری اپنی شناخت ہے اور وہ میرا اپنا جاننا ہے مجھ سے وعدہ کرو کہ یہ اکل و شعور لے کر تم ایک کام ضرور کرو گے کہ اپنی بہترین فکری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ضرور جاننے اور پہچاننے کی کوشش کرو گے بلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انسان میں ایک عام فکری انسان میں ایک گہرے فکر کے انسان ایک معمولی پڑے لکھے میں ایک بہت بڑے پڑے لکھے کو خدا ایک ہی سوال کیوں کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں ایک چھوڑی والے سے ایک ڈرائیور سے ایک پروفیسر سے ایک دانا فاضل سے ایک ہی سوال کرے گا کہ من ربوں کا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ پرورزگار میں یہ صلاحیت کسی کو بخشی ہوئی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کتنا غیر معقول ہو جاتا ہے اللہ کا یہ ہر ایک سے پوچھنا کہ من ربوں کا کتنا انجسٹس ہو جاتا ہے کتنا غیر منصفانہ سوال ہے میں اسے کہہ سکتا ہوں کہ پرورزگار میں نے تو پڑا لکھا میں نے تو جانشاہ پرکھا میں تیرے سوال کا جواب دے سکتا ہوں مگر میرا یہ بھائی جو ساری زندگی عمر اور زندگی اور روزی کی کشا کش میں رہا جس کو ایک لفظ علم بھی نصیب نہ ہوا یہ تجھے کیسے جواب دے گا کہ من ربوں کا بتاؤ تیرہ رب کا تو حضرات محترم خدا بے انصاف نہیں ہو سکتا اور سوائے ان کے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پرورزگار نے کلم اس پر سے اٹھا لیا جو سویا ہوا اور مجنون ہے اگر کوئی ذہنی طور پر مفتون ہے تو اس کا تو حساب نہیں ہوگا اگر سویا ہوا ہے تو اس سے حساب معطل ہے مگر باقی تمام لوگوں کو اگر اللہ نے اور کوئی صلاحیت نہیں بخشی اور کوئی وصف نہیں بخشا تو تمام ان انسانوں کو جو زندگی ایک نارمل پیٹرن میں گزار رہے ہیں ان کو اگر کسی اور سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ہو نہ ہو اس سوال کا جواب دینے کی صلاحیت ضرور موجود ہے کہ من ربوں کا کہ تمہارا رب کون ہے اور اگر ہم اپنے پیٹرن میں اکل و شعور میں اس سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ہمارے پاس یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم پڑھے لکھی ہیں یا ہم انپر ہیں یا ہم زندگی کے معاملات میں مشروف رہے یا ہمیں ہوچ و خلد نہیں رہا یا ہمیں اتنی کوالیفیکیشن حاصل نہیں تھی کہ ہم اپنے اللہ کو جان سکتے یہ سوال ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس جواب کی صلاحیت بیسک ہیومن مائنڈ اور کمپیوٹر کو انہیرنٹلی عطا کر دے گئے وہ اس لیے ہے حضرات محترم اگر آپ اپنے دماغ کا انیلائز کریں تو اس دماغ میں پروردگار عالم نے اس کے میکر نے اس کو بنانے والے نے ایک انہیرنٹ صلاحیت رکھی ہے ایک بنیادی صلاحیت جس کو آپ ایج نہیں کرتے جس کو کوئی نکال نہیں سکتا اور وہ صلاحیت اس دماغ میں یہ ہے کہ یہ آپ کو صبح و شام کی اور زندگی کی اور سال کی اور مہینے کی ترجیحات سے آٹومیٹکلی آگاہ کرتا ہے اگر ایک دن میں ایک شخص کو لسٹ نہیں بنانی پڑتی اور دماغ کے کسی گوشے میں محفوظ نہیں رکھنی پڑتی اس میں یہ ایک بنیادی صلاحیت ہے کہ یہ آپ کو اپنی ترجیحات کی خبر دیتا ہے اگر آپ روٹین ورک میں ہیں تو اگر کوئی انوکھا واقعہ ہو گیا کوئی ڈیتھ ہو گئی تو آپ ساری روٹین ورک معتل کر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کو ترجیح اول حاصل ہو گئی اور آپ سارے کام کار چھوڑ کے ادھر جاتے ہیں انسانی ذہن کا یہ وصف جو ہے ایک دن میں بھی جب آپ کے ذہن میں بہت ساری ترجیحات آتے ہیں تو آپ ہمیشہ اہم ترین ترجیح کا روح کرتے ہیں آپ ہمیشہ زیادہ اہم اور زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ ضروری ترجیح کا انتخاب کرتے ہیں اور باقیوں کو اس کے بعد سب کیٹیگرائز کرتے ہیں یہی حال ہمارے پوری زندگی کی ترجیحات کا ہے حضرات محترم مسئیبت یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے آپ کو مکمل زندگی کی ترجیحات صحیح طرح نہیں بتا رہا آپ کی لوکل ترجیحات آپ کو بتاتا ہے آپ کی منتلی ترجیحات بتاتا ہے ایک طالب علم کو بتاتا ہے کہ تیری دو سال کی زندگی کی ترجیح جو ہے طالب ہے ایک بزنس من کو بتاتا ہے کہ چار یا چھے سال آپ نے مال اور دولت کا معنی آپ کی ترجیح ہے مگر بدقسمتی سے ایک پوری زندگی کی ترجیح جو ہے ایک پوری زندگی کا اندازہ اس کی نگاہ سے اوجل ہوتا ہے جب یہ گزرتا ہوا فارٹیز اور ففتیز سے آگے گزرتا ہے تو وہ ترجیح کہیں جاتی نہیں ہے اب وہ اسے پنچ کرنا شروع کر دیتی ہے جب لسر ترجیحات ختم ہو جاتی ہیں تو تپ پریارٹی جو زندگی سے کبھی رخصت نہیں ہوتی ہے وہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہے مگر بدقسمتی سے اتنا وقت نہیں بچتا نہ تعلیم کے لیے نہ غور و فکر کے لیے نہ سوچنے سمجھنے کے لیے اور پھر کنفیوزن اور کیاس کے عالم میں جب وہ اپنی دوسری ائرپورٹ پہ اترتا ہے جہاں اس کے جہنم اور جنت کا ویزہ لگنا ہوتا ہے تو گیٹوے پہ اسے کوسچن کرتے ہیں من ربوں کا کہ صاحب یہ جو لیٹر آپ نے ہمیں ڈلیور کرنا تھا جس کے لیے آپ کو زندگی دی گئی جس کو کمالات اور فنون دیئے گئے صلاحیت اور شعور بخشا گیا اس سوال کا جواب آپ لائے اور آپ فرماتے ہیں میں تھوڑا بیزی رہا ہوں زینا لنا سے حب الشہاتے من النسائے والبنینہ والکناتیز المکانتراتے من الزہب والفضہ تے والخیل المصوماتے والعنام والحرس ذالکا مطال حیات دنیا ایک ایک گینی جاتی بیوی میں بچوں میں مال و اسباب میں گھوڑے گھاڑیوں میں میں ذرا مسروف رہا پر وردگار کے نزدیک یہ عزر قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ پوری زندگی پورا وقفہ امتحان پورا شعور پوری صلاحیت آپ کو ایک question کے ادراک کے لئے دی گئی پیمبر اسی ادراک کو اجادر کرنے کی ہے اور یا اللہ تعالی نے بھی اسی top priority کی بات کی اور پھر بھی آپ نہیں جان سکے پھر بھی آپ کا کوئی عذر قابل قبول نہیں اسی لئے پردگار برائے راست قبر کے سوال کا جواب دیتا ہے اور اگر آپ کہیں اور نہ کہیں تو خدا کہتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے بندے نے جھوٹ کہا تو زندگی میں سب سے بڑا نقصان ہمیں یہ ہے پوری زندگی میں سب سے بڑا نقصان اور علمیہ یہ ہے کہ ہم لسر priorities کو زیادہ ترجی دیتے ہیں اور top priority کو لسر ترجی دیتے ہیں تو پورے کے پوری زندگی topsyter بھی ہو جاتی ہے اگر ہم کم تر ترجیحات کو اہم ترین وقت دیں گے اور اہم ترین ترجیح کو کم تر وقت دیں گے تو پورا life کا pattern جو ہے یہ بے چینی اور استراب کا شکار رہے گا ہم جو جو اس ترجیح کو ignore کر رہے ہیں جو جو ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم مزید استراب کے شکار ہو رہے ہیں but the problem is very different now اب لوگ compatible نہیں سمجھتے religious knowledge کو اتنی جو رہے کے افکار ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہم modern نظریات modern concepts میں اسلام کہیں فٹ نہیں ہوتا ایسے لگتا ہے کہ اسلام اب علی بابا کے دور کا مہزم ہے اور خدا کا تصور بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک لال ترکی ٹوپی والے خدا کا تصور ہے جس کا زمانہ گزر چکا ہے جو فائل سٹار ہوتیل کو فیس نہیں کر سکتا جو ایک modern electronic gadget کو فیس نہیں کر سکتا ان کا خیال یہ ہے کہ medieval ages تک خدا آیا وہاں تک ہی رک گیا اور زمانہ اس نے اگلے انسان کے حوالے کر دیا now this concept is only born because of one thing کہ مذہب کی تمام تر ہدایات instruction معلومات وضاحت تشریح اس کا تمام تر جو وضاحت ہے بارمی اور پندرمی شدی تک محدود ہے علم بہت آگے بڑھ گیا اور ہم آج بھی اسی وضاحت کے قیدی ہیں جو ہمیں امام فخر الدین راضی نے دی جو ابن حجر اسکلانی نے دی جو نومی نے دی یا جو امام علوسیزادہ نے دی اور even the most modern جو ہمارے مفسر اور مفخر ہیں جب وہ بھی قرآن کی وضاحت کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کا اتنا one sided علم ہوتا ہے اتنا محدود علم ہوتا ہے ایک subject پہ ان کی نظر ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ باقی علوم کی معارفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی مذہب کو یک طرفہ presentation دیتے ہیں اور جب ان کے سامنے کوئی genetic engineering کا question آ جائے گا جب ان کے سامنے کوئی later modern physical theory کا question آ جائے گا جب ان کے سامنے relativity اور quantum آ جائے گی تو وہ سرے سے انکار کر دیں گے اس بات کا اور یا تو ان میں سے کوئی rigidly defense کریں گے آیات کو گوڑنے توڑنے کے بعد اور یا پھر ان میں سے کہیں گے religion is a different thing and sciences are a different thing مگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو معمولی سی وضاحت modern علماء کی اور پرانے علماء کی ایک چھوٹی سی آیت کی وضاحت آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا صرف لفظی ترجمہ کے ساتھ اور پھر انصاف کیجے گا کہ ہمیں کون سی وضاحت درکار ہیں پھر آپ بتائیے گا کہ ہمیں کون سی وضاحت درکار ہیں قرآن حکیم میں ایک آیت ہے ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا زور و قوت سے بنایا اور ہم اسے وسیطر کر رہے ہیں لفظی ترجمہ ہے لفظی ترجمہ کو دو طرح سے ٹرانسلیٹ کیا تمام میڈیویل ایجیز کے فلوسفرز نے اور چونکہ لفظی ترجمہ ہے ہم اسے وسیطر کر رہے ہیں مگر ترجمہ نگاروں نے وسا کو زور بازو میں لپیٹا اور جو ہمارے پاس بارویں پندری سولویں سٹھارویں سڑی کی وضاحتیں پہنچیں اس آیت کی ان کا مطلب یہ ہے اور تمام تر بلاغت ان کی یہ کہتی ہے کہ ہم نے آسمانوں کو اپنے زور و بازو سے بنایا اور وسا کا مطلب یہ کہا کہ ہم نے اس میں وسط رزق رکھی ہم نے اس میں وسط رزق رکھی اور جو دوسرے تھے جو ان کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ وسا سے مراد قوت اور زور ہے اور ہم نے آسمانوں میں زور و قوت اور طاقت رکھی اب ایک مارڈن جو فیلوسفر ہے سائنٹسٹ اور میتھمیٹیشن ہے جو ٹوینٹیل سینسری کا سب سے بڑا سائنسدان یا نائنٹین سینسری کا سائنسدان سمجھا جاتا ہے اس نے ایک بڑی لمبی تحقیق کی نظریہ اضافت اور اس کے بعد وہ ایک نئی تھیوری پہ جیسے آپ ریلیٹیو نظریہ اضافت پہ سے نکل آیا تو اس نے ایک مختصر سی بات کی کہ the universe is expanding بلکہ جب اس کو explain کیا گیا تو یہ جو وسط کائنات کی تھیری تھی اس کو منصوب کیا گیا آئنسٹائن کے ساتھ اور کہا گیا جب اس کی بڑی پرسی منائی گئی تو اس کی برسی پہ یہ لکھا گیا ٹائم اخبار نے امریکہ the expanding universe of آئنسٹائن اب آپ دوبارہ اس آئت پہ غور کیجئے اور یہ بتائیے کہ ہمیں آلوسی زادہ کی وضاحت زیادہ اچھی لگے گی یا امام فلان ابن فلان کی وضاحت زیادہ اچھی لگے گی یا قرآن کے لفظی ترجمہ کے مطابق ایک محقق discoverer کی وضاحت زیادہ سوٹ کرے گی ایک طرف خدا کا سادہ لفظوں کے ان نالے مو سے ان اور ہم اسے غصر دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کو آئنسٹائن یہ کہے the universe is expanding تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ ہم جو آج کے لوگ ہیں جنہیں ایک competitive philosophy of sciences سے گزرنا ہے جنہیں ہم اس کی وضاحت اگر کسی کے سامنے یہ کریں گے کہ اس سے مراد جو ہے ہم لفظی ترجمہ میں آپ کو بیان کروں اگر میں اس کی تعریل کروں پرانے زمانے کی طرح اور میں ان سے یہ کہوں کہ یہ اس سے مراد کشائش رزق ہے تو میری قوم سنے گا اور اس زمانے میں میری یہ وضاحت کتنی incompatible ہوگی مگر میں اگر اپنے موجودہ زمانے کے محصول علم سے معاشرت سے اور اپنی جد و جہد سے اور اپنے نظریاتی جو تصادم سے پیدا ہونے والی وضاحت کروں گا تو یہ قرآن کے کتنے coherent ہوگی وَقَرَمْنَا بَنِي آدَمَا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے کرامت مخصوص نہیں کی بلکہ بنی آدم کو کرامت وخشی ہے علمی ذہنی يُوتَ الْحِکْمَةَ مَنْ يَشَا وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَةَ فَقَدُوْتِيَا خَيْرًا قَسِيرًا وَمَا يَذَكْرُ إِلَّا أُولَى الْعَلْبَابِ کہ ہم نے جسے حکمت اطا کی اسے خیرِ قصیر اطا کر دی مگر اہلِ ذکر کے شوا اہلِ فکر کے شوا ہمیں قوم یاد کرتا اور حکمت جو ہے یہ ایکسیکیوشن آف نولج ہے تمام حکمت جو ہے ایکسپرٹیز ہے تمام حکمت جو ہے سائنسز ہیں اگر ایک قوم نے اگر ایک قسم کے لوگوں نے اس پہ زیادہ ریسرچ کی محنت کی یہ ان کی اپنی کوشش نہیں ہوتی یہ خدا کی دین ہوتی ہے کہ اگر آٹھ سال نیوٹن جو ہے ایک ہی مسئلے پہ غور کرتا رہا تو اس کو جواب اپنی ایفرٹ سے نہیں آیا بلکہ اس ایک تشافے باری سے ہوا اس الہام سے ہوا جو پروردگار نے ایک سیب کے ذریعے اس کی محنت کے صلاح پر دیا الیکزانڈر فلیمن جو ہے بارہ سال ایک کلچر پہ تحقیق کرتا رہا اس کو اس کلچر سے کچھ نہیں ملا مگر جب خدا نے اس کی محنت کا اسے صلاح دینا تھا تو ایک دیوٹی کے ٹکڑے نے وہ فنگس پیدا کر دیا جس سے پینسلین ایجاد ہو گئی تمام سائنسز جو ہیں یہ اسی طرح محنت اور بہت زیادہ غور و خوض کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو کوئی نہ کوئی سمر ضرور دیا ہے آج ہم بھی اگر محنت کریں گے تو ہم مجھے یہ پورا پورا یقین ہے کہ جب لوگ اللہ پر یقین رکھ کر تجسس اور محنت کریں گے کیونکہ خدا و اندہ کریم نے اپنے بندوں کی صرف دو پہچان رکھی ہیں کہ اگر ہم ایک سنٹرل آئیڈیا کے ساتھ اس عالم کے ساتھ جس نے زندگی کو علم دینا ہے اور اللہ کے نزدیک علم کتنا قیمتی ہے شعوری صلاحیتیں کتنی قیمتی ہیں کہ اس نے فضیلت کے تمام درجات علم پر رکھے ہیں وَنَرْفَا وَدْدَرَاجَةُمَّنْنَشَا جس کے چاہتے ہیں ہم درجے بھلند کرتے ہیں وَفَوْقَ دَوَا بِإِن بِاللَّهِ سُمُّنْ بُقْمُ اللَّذِينَ لَا يَاكِلُونَ کہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو پہلے اور گونگے ہیں جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ بات سوجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اندہ دن تقلید میں پڑے ہوئے ہیں اور لَا يَاكِلُونَ اور ہماری دیوی نعمتِ عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اسی طرح پر وزگارِ عالم نے یہ اہلِ کفر کو مسلسل قرآن میں تانہ دیا مسلسل یہ تانہ دیا کہ اے اہلِ کفر تم آبا و اجداد کی تقلید پہ ہوں تم میں اگل اکر و شعور ہوتا سوچنے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری آیات پہ غور کرتے تو ہمیں یقیناً مان لیتے ہیں یہ خدا کوئی انٹلیکسول لگتا ہے جو بار بار آپ کو ایکسائٹ کرتا ہے کہ اکل و شعور کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں دانش کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں کیوں تم اندہ دندہ تقلید کرتے ہو کیوں تم آبا و اجداد سے ملی ہوئی ایک چیز کے اوپر قائم ہو why don't you think again and again he keeps enforcing people to think اور پر وزگار جو تانہ اہلِ کفر کو دے رہے ہیں کہ یہ آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں سوچتے سمجھتے نہیں ہیں آیاتِ الہی پہ غور و خوض نہیں کرتے اگر یہ غور و خوض کرتے تو یہ ضرور بطوں کی پرستش کو ترک کر دیتے یہ ضرور مجھے پہچان لیتے ہیں اب خدا ناانصاف تو ہو نہیں سکتا تو اے اہلِ اسلام ذرا غور تو کیجئے اگر آپ بھی اندہ دھن تقلید پہ قائم ہیں اگر آپ بھی آبا و اجداد سے آئے ہوئے دیوائیتی مذہب کو لیے بیٹھے ہیں اور کوئی غور و فکر کی صلاحیت اس کو عطا نہیں کر دے اور کوئی سوچ سمجھ کہ اللہ اور اس کے قوت اور کارکردگی رعیاتِ الہی کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ کنونس نہیں ہیں اور اندہ دن فیتھ جو بد پرستی کے مترادف ہے آخر اگر میں غور و فکر سے مسلمان نہیں ہوں اور تو پھر ہندیو کو کیا تانہ دوں گا کہ وہ کیوں غور و فکر سے مسلمان ہو سکے اگر میں ہی اسے صلاحیت فکر کی دعوت نہیں دے رہا میں ہی اسے غور و فکر کی طرح مائل نہیں کر رہا تو میں اس کو کیا دلیل دوں گا میں اس کو کس چیز کے لیے غور و فکر پر مائل کروں گا میں بھی اندہ دن اعتقاد پر قائم ہوں وہ بھی اندہ دن اعتقاد پر قائم ہوں تو ہمارے پاس کوئی ایسی ریزت نہیں رہ جاتی جس سے ہم کسی اور کو کنونس کر سکے اس کے برعکس پروردگارِ عالم فرماتے ہیں لَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَمْ بَيَنَةٍ جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا وَيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ عَمْ بَيَنَةٍ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا حضرات محترم دیکھنا یہ ہے کہ کیا موجودہ فکری زمانے میں اس ایجیٹیٹڈ مائنڈ کے زمانے میں انتہا درجہ کا سو کالڈ پروگریسف زمانے میں کوئی ایسا سوال ہے جس کا جواب قرآن نہیں دے سکتا کوئی ایسا سوال ہے جو مذہب کے عالی فکری تقادر سے ہم آہنگ نہیں کوئی ایسا تصادم ہے اس موجودہ ہمارے مذہب میں جسے ہم ایک عالی ترین منٹل لیول کا سبجیکٹ کہتے ہیں جو بیان جنرل کینز ہے جس کا صرف ایک واحد مقصد ہے اگر زمین پہ رہنے والے اپنے دنیاوی مقاصد سے اتنی عقل حاصل کر سکتے ہیں یہ اصول عقل و علم ہے کہ تمام انرجی آف انٹلیکٹ پرپس کو جاتی ہے اگر ایک شخص کا پرپس ہی دنیا ہے تو اس کی تمام انٹلیکٹول کپیسٹی دنیا کو جائے گی اگر ایک شخص کا مال کمانا مقصد ہے تو اس کی تمام کپیسٹی اس مال کمانے کو جائے گی اگر اس کا محبت مقصد ہے تو وہ تمام انٹلیکٹول کپیسٹی اس خاتون کو چلی جائے گی یا مرد کو چلی جائے گی جس سے انہیں انس ہیں اگر ان کا مقصد جو ہے سٹیٹس ہے تو تمام فیزیکل اور منٹل ایمیلیٹیز ادھر جو ہے کنورج کر جائیں گے مگر اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بالا ہوتا ہے اور خدا کو طلب کرتا ہے تو اوویسلی اسے بھی اپنے منٹل اور انٹلیکشن لیول کو بڑھانا ہوگا اسے بھی ان دنیاوی مقاصد سے آگے نکلنا ہوگا اس کا دماغ بھی رفت کا طالب ہوگا اس کے ذہن میں بھی زیادہ عدراک آئے گی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم انٹلیکشن جو ہے کسی غیر مسلم انٹلیکشن سے جن کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا مقصد و ادراک خدا نہیں ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چاہنے والے اللہ کو ماننے والے ان کی ذہنی صلاحیتیں ایسی پست کیسے ہو سکتی ہیں کہ وہ باقی دنیا کے انٹلیکشن کیلبر سے لو ہو جائے ضرور کوئی مصیبت آگئے اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے حضرات محترم کہ ہم وہ لوگ جو صبح و شام درو دیوار کالے پیلے کرتے ہیں اخباروں کے صفحات کالے پیلے کرتے ہیں اسلام بہترین نظام حیات اسلام بہترین نظام عدل اسلام بہترین نظام عداب اسلام بہترین نظام کلچر اسلام بہترین نظام حکومت یہ سارے کا سارا اسلام مل کر ایک بندہ خدا پیدا کرنے میں معذور ہے just one man of god is not available آپ میں سے کوئی ہے